ہیلو فرینڈز میں ہوں آئیشہ اور ایک بار پھر سے آئیشہ کیکس اینڈ ٹرافٹس میں آپ سبی کا سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم بنائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے ایک دم بیکری سٹائل پیسٹا کوکیز یہ بہت ہی سوفٹ اور کرنچی بنتی ہیں پیسٹا کوکیز کھانے میں بہت ہی دیسٹی ہوتی ہیں اگر آپ ان کوکیز کو بنا کر کسی کو کھلا ہوگے تو وہ بلکل بھی نہیں بتا سکتے کہ ان کوکیز کو آپ نے گھر پر بنایا ہے ان کو لگے گا کہ ان کو آپ نے مارکٹ سے ہی خریدا ہے آپ اس ریسیپی کو ایک بار جرور ٹرائی کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر جرور کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف پیسٹا کوکیز بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ون این ون فورت کپ میدہ ہاف کپ گھی ہاف کپ پاوڈر شگر باریک کٹا ہوا پیسٹا ون فورت کپ بیسن پیسٹا ایسنس ہاف ٹی ایس پی بیکنگ سوڈا اور ون ٹی ایس پی بیکنگ پاوڈر پیسٹا کوکیز بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک باؤل باؤل میں ہم سب سے پہلے گھی لیں گے گھی ہم کو لیکوڈ فارم میں نہیں لینا ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا جمع ہوا ہی لینا ہے اگر آپ گھی آپ کا لیکوڈ فارم میں ہے تو آپ اس کو تھوڑی دے فریز میں رکھنے اب ہم اس میں آدھا کپ پاوڈر شگر ڈالیں گے ان دونوں کو ویسکر کی ہیلپ سے مکس کریں گے اگر آپ کے پاس ویسکر نہیں ہے تو آپ سپون سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس الیکٹر بیٹر ہے تو آپ الیکٹر بیٹر سے بھی اس کو بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو لگ بگ 5 منٹس کے لیے ایسے ہی مکس کریں گے جب تک کہ ہمارا یہ پاوڈر شگر اور گھی کا پیٹر ایک دھمارا کریمی فارم میں نہ آ جائے پہلے آپ نے دیکھا اس کا پہلے کرر اس کا تھوڑا سا یلوش تھا اب یہ تھوڑا وائٹیش ہو گیا ہے تو اب ہمارا یہ ریڈی ہے اب ہم اس میں 1 ٹی سپون پستہ ایسنس ایڈ کریں گے پستہ ایسنس ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس پستہ ایسنس ہے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو اگر پستہ ایسنس نہیں ہے تو آپ اس کو اس کے بھی کر سکتے ہو اس کو ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں مہدہ ایڈ کریں گے مہدہ ہم نے 1 & 1 4 cup لیا ہے مہدہ ایڈ کریں گے اور 1 4 cup بیسن ایڈ کریں گے آپ اس میں 1 ٹی سپون کے قریب سوجی بھی ایڈ کر سکتے ہو لیکن میں نے نہیں کیا ہے مجھے ایسے ہی پسند ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا بستہ ایڈ کریں گے تھوڑا سا بستہ میں نے بچا لیا ہے بستہ کی قوانٹیٹی آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہو 1 ٹی سپ بیکنگ پاوڈر اور 1 ٹی سپ بیکنگ سوڈا ڈال کر میکس کریں گے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا بسکر سے میکس کریں گے اس کو ایک دم سافٹ ہینڈ سے میکس کرنا ہے اوور میکس بلکل بھی نہیں کرنا ہے اس کو دھیرے دھیرے سے اس کو ہم بسکر سے میکس کریں گے اب ہم بسکر سے نکال دیں گے اور ہم اسے تھوڑا ہینڈ سے میکس کریں گے ہینڈ سے بھی ایک دم سافٹ ہینڈ سے میکس کرنا ہے اوور میکس بلکل بھی نہیں کرنا ہے اس کو ہمیں دو فارم میں لانا ہے اتنی بٹر اور شگر کی قوانٹیٹی سے بہت ہی آرام سے دو فارم میں آ جاتا ہے اس میں الگ سے کچھ ملک یا وارٹر کی ریکوائرمنٹ نہیں رہتی ہے اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے تو آپ اس میں ہلکا سا ون ٹی سپون کے قریب لیوک فارم وارٹر یا ملک ایڈ کر سکتے ہیں اس کو چیک کریں گے ہاتھ سے ایک لڈو ٹائپ سے بنائیں گے اگر بن جاتا ہے تو یہ دو ہمارا بہت اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے اس کے لئے کوکی ٹری ریڈی کر لیں گے اس میں میں نے بیٹر پیپ لگا کر ریڈی کر لیا ہے اب ہاتھ سے سین سائز کی کوکیز بنائیں گے آپ ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں کوکی کٹر سے بھی بنا سکتے ہیں وہ آپ پر ڈی پین کرتا ہے جیسے بھی آپ پیز بنانا چاہیں اس کا شیپ بھی آپ پر ڈی پین کرتا ہے جو بھی شیپ آپ اس کو دینا چاہے جو بھی آپ کو پسند دوں میں نے تھوڑا سا اس کا لنبا سائز کی کوکیز بنائیں ہیں اسی طریقے سے ساری کوکیز کو ہم ریڈی کر لیں گے ایک ایک کر کے ہنگ سے ساری کوکیز ہماری ریڈی ہیں اب اس پر ہم کوکی کٹر کی ہیٹ سے ہلکہ ہلکہ سا کٹ لگائیں گے اس سے جب کوکیز بے ایک ہوتی ہیں تو اس کے بہت ہی اچھا سا ڈیجائن بن کے آتا ہے کوکیز ہماری دیکھنے میں بہت ہی سندن لگتی ہیں اسی طریقے سے ہم ساری کوکیز پر کٹ لگائیں گے میں نے ساری کوکیز پر کٹ لگا دیا ہے اب اسی طریقے سے ساری کوکیز پر تھوڑا تھوڑا کر کے پسند لگائیں گے پسند لگا کر اس کو ہاتھ سے ہلکہ سا پریس کر دینا ہے جس سے کہ پسند کوکیز پر چپک جائے وہ گرے نہیں اسی طریقے سے ساری کوکیز پر پسند لگائیں گے میں نے پستہ لگا دیا ہے اور کوکیز ہماری بیک ہونے کے لیے ریڈی ہیں ہم ان کو 150 ڈگری پری ہیٹیڈ آون پر 120 ڈگری سینٹی گریڈ پر اپر اور لور روڈ دونوں روڈ کو آن کر کے 20 منٹس کے لیے ان کو بیک کریں گے جب تک یہ کوکیز بیک ہوتی ہم باقی کی بچی ہوئی کوکیز بھی ریڈی کر لیتے ہیں میں نے کوکیز کو ریڈی کر لیا ہے اب کوکی کٹر کی ہیل سے ان پر بھی ایسے ہی کٹ لگائیں گے اسی طریقے سے ساری کوکیز پر ہم کٹ لگا لیں گے میں نے ساری کوکیز پر کٹ لگا لیا ہے اب ان پر بھی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پستہ لگائیں گے پستہ لگا گرہا سے ہلکا سا پریس کر دیں گے اس کو جس سے کی پستہ کوکیز پر چپک جائے اسی طریقے سے ساری کوکیز پر پستہ لگائیں گے میں نے ساری کوکیز پر اسی طریقے سے پستہ لگا لیا ہے اب ہماری کوکیز بیک ہونے کے لیے ریڈی ہیں اتنے ٹائم میں ہماری کوکیز بیک ہو رہی تھی وہ بھی بیک ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی اچھے سے بیک ہوئی ہے ان کا بہت زیادہ ڈارک کلر بھی نہیں ہے ہلکا سا گورڈن کلر آیا ہے فرینڈز اس ریسیپی کو ایک بار جرور ٹرائے کیجئے ریسیپی پسند آئے تو لائک شیئر جرور کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینک یو